دوستو پلواما میں جو آتنکوادی حملے میں ہمارے اکتالیس جوانوں کو شہید کیا گیا پاکستان کے دوارہ یہ کائرانہ حملہ تھا جس بربرتہ کے ساتھ کیا گیا یہ انسانیت کے خلاف تھا پیٹھ پیچھے حملہ کر کے تو کوئی بھی شیر ہو جاتا ہے ہم پاکستان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہمت ہے تو آمنے سامنے وار کر کے دکھاؤ جس طرح کے وار تم کرتے ہو ایسا نہیں کہ بھارت نہیں کر سکتا اگر ہم بھی اپنی پہ آ جائیں تو تمہارے بھی کئی جوانوں کو ہم شہید کر سکتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے وار کرنا ہندوستانیوں کے خون میں نہیں ہے ہندوستانی ویر ہیں آمنے سامنے وار کرنے کی ہمت رکھتے ہیں آج پورا دیش اس گھٹنا کی وجہ سے ہمارے اکتالیس جوانوں کے شہید ہونے کی وجہ سے پورا دیش شوک میں ڈوبا ہوا ہے اپنے آپ لوگ جگہ جگہ کینڈل مارچ نکال رہے ہیں اس طرح کی پورے دیش میں جگہ جگہ شردھانجلی سبھائیں ہو رہی ہیں اور جس سے بات کرو اسی سے اسی کا خون کھول رہا اس ٹائم سارا دیش جات پات دھرم سے اوپر اٹھ کے اس وقت سنگٹھت ہے راجنیتی سے اوپر اٹھ کے سارا دیش سنگٹھت ہے اور سارا دیش اس وقت پاکستان کو مزہ چکھانے کے موڈ میں ہیں کہ پاکستان کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ اگلی بار اگر پاکستان ایسا حملہ کرے تو اس کو چار بار سوچنا پڑے کہ اب میں حملہ کروں گا تو اس کی میرے کو یہ قیمت چکانی پڑے گی ابھی پاکستان کو لگتا ہے کہ حملہ کر دو کچھ نہیں ہوگا روز ہمارے جوان مرتے ہیں پورا دیش اس وقت پاکستان کو حملہ پاکستان کو سبق سکھانے کے لئے تیار ہے دوستو میں یہ دیکھ رہا تھا ہمارے جو 41 شہید ہوئے اتر پردیش سے بارہ راجستان سے پانچ پنجاب سے چار بیہار سے دو اتراخنڈ سے دو مہاراشتر سے دو تمیلاڈو سے دو جھارکھنڈ سے ایک ہمارے ہمارے کرناٹک سے ایک اڑیسا سے دو کیرلا سے ایک آسام سے ایک جمہو کشمیر سے ایک مدھی پردیش سے ایک ویسٹ بینگول سے دو دوستو یہ 41 جوان شہید نہیں ہوئے یہ ہمارے دیش کے اوپر حملہ ہوا ہے ہم چپ نہیں بیٹھ سکتے اس کا جواب دینا پڑے گا اور کٹھورتا سے کڑائی سے اس کا جواب دینا چاہیے اور اس میں ساری راجنیتی سے اوپر اٹھ کے سارا دیش کیندر سرکار کے ساتھ ہے پردھان منتری جی کے ساتھ ہے ہماری سیناؤں کے ساتھ ہے ہمارے جوانوں کے ساتھ ہے اور ہم آج اس منج سے اپنی کیندر سرکار کو اور پردھان منتری جی کو کہنا چاہتے ہیں جو قدم آپ اٹھاؤگے سارا دیش آپ کا سمرتن کرے گا سارا دیش آج آپ کے ساتھ اس میں کوئی راجنیتی نہیں ہے کوئی پارٹی باجی نہیں ہے سب لوگ ایک ساتھ ہیں لیکن سب لوگ بہت ہی کڑا قدم چاہتے ہیں نیتو پاکستان کو یادت پڑ گئی ہے کہ کچھ بھی کر لو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ان کو پتا چلنا چاہیے کہ اگر وہ چالیس لوگوں کو کریں گے تو ہم دس گناہ لوگوں کو ان کو قیمت چکا سکتے ہیں ان کے دس گناہ لوگوں کو ہم بھی شہید کر سکتے ہیں دوستو میں یہ پڑھ رہا تھا شہید افدیش یادو یادو جو اس حملے میں شہید ہوئے ہیں افدیش یادو چندولی کے رہنے والے تھے اتھر پردیش کے ان کی ماں کو کینسر ہے ماں کینسر سے جھوچ رہی ہے مغل سرائے کے رہنے والے ہیں چار بھائی بہن ہیں تین سال پہلے شادی ہوئی تھی دو سال کا بچہ تھا اور اس گھٹنا کے تین دن پہلے اپنی چھپٹی سے ڈیوٹی پہ لوٹے تھے بتاؤ ان کا کیا قصور تھا پیٹھ پیچھے ان کے اوپر حملہ ہو گیا ان کے پریوار کا کیا قصور ہے شہید مہیش کمار پریاغ راج اتھر پردیش ان کے پتا جی آٹو چلاتے ہیں حملے سے دو دن پہلے چھٹی سے یہ ڈیوٹی پہ لوٹے تھے جمہو کشمیر کے لیے ان کے گاؤں والے ان کو ہیرو کہا کرتے تھے جانباز سپاہی تھا اور ابھی دو اجار سترہ میں ڈیڑھ سال پہلے انہوں نے فوج جوائن کری تھی سی آر پی ایف جوائن کری دھی ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی پان سال کا ایک بیٹا اور ایک چھے سال کا بیٹا ان کے پریوار کا کیا قصور تھا شہید سنجے کمار سنا پٹنا سے ان کی بیٹی شادی لائک تھی اور یہ اپنی وائف کو کہہ کے گئے تھے کہ میں مہینے بار بار چھوٹی لے کیا ہوں گا اور اس بار آنے کے بااد تب تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک اپنی بیٹی کی شادی پککی نہ کر جاؤں گا اپنی پتنی بھبیتہ دیوی سے انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ دن کے بعد چھوٹی لے کیا ہوں گا اور بیٹی کی شادی پککی کر کے جاؤں گا شہید روحتاش لامبا جیپور راجستان سے ان کی بیٹی تین مہینے پہلے پیدا ہوئی تھی اور تین مہینے سے یہ گھر نہیں گئے تھے انہوں نے اپنی بیٹی کا موہ نہیں دیکھا تین مہینے کی بیٹی تھی تین مہینے کی بیٹی کا انہوں نے موہ بھی نہیں دیکھا حملے سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے فون پہ اپنی پتنی سے بات کی تھی منجیو دیوی جی سے اور انہوں نے کہا کہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں ابھی ہم سارے ٹرک پہ بیٹھ کے ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں تھنڈ بہت زیادہ ہے اس لئے پچھلے ایک دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے پانی بھی نہیں پیا بس چائے چائے پیئے اور اپنی پتنی کو بولے کہ بچوں کا خیال رکھنا ان کا دو سال کا بیٹا ہے شہید میجر چتریش بشت دہرہ دو انوترہ کھنڈ سے ان کی ابھی چھ مارچ کو شادی ہونی تھی شادی فکس ہو گئی تھی ابھی چھ مارچ کو شادی ہونی تھی اور ان کے پتا اپنے گاؤں میں شادی کے کارڈ بانٹ رہے تھے جب ان کو اپنے بیٹے کے شہید ہونے کی خبر آئی تھی دوستو میں نے تو کیول پانچ ہی شہیدوں کی کہانی آپ کے سامنے رکھی ہے اکتالیس کے ہر شہید کی یہی کہانی ہے ایک عام پریوار سے آتا ہے اس کے بیوی اس کے بچے اس کے ماں باپ اس کے اوپر نربھر ہیں بیمار ہیں بیٹی کی شادی کرنی ہے بچوں کو پڑھانا ہے دوستو اتنی مارمک کہانیاں ہمارے شہیدوں کی ہیں میرا اپنا یہ ماننا ہے ان لوگ نے جو شہادت دیئے ان کی شہادت ویارتھ نہیں ہونی چھئے ان کی شہادت بیکار نہیں جانی چھئے نہیں تو ان کے پریوار والوں کے ساتھ دھوکھا ہو جائے گا پورے دیش کے ساتھ دھوکھا ہو جائے گا غلط تو نہیں کیا رہا بھائی صاحب ان کی شہادت بیکار نہیں جانی چھئے میرے مند میں تین بات آتی ہیں پہلی چیز ان کی شہادت کا بدلہ لیا جانا چاہیے کسی بھی قیمت پہ اس بار پاکستان کو ایسا مجھا چکھانا چاہے کہ اگلی بار وہ حمت نہ کرے اگر اس بار یہ نہیں کیا گیا تو ان کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی اگر اس بار یہ نہیں کیا گیا تو ان کے پریوار کے ساتھ دھوکھا ہو جائے گا کئی پریواروں سے جب بات چیت کی گئی تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جی اس کا بدلہ لیا جانا چاہیے دوسری بات ان لوگوں نے شہادت کس لیے دی انہوں نے شہادت آپ کے لیے دیئے آج آپ سرکشی تو آج آپ اپنے پریوار کو پال رہے ہو آج آپ روزی روٹی کمہ رہے ہو وہ اس لیے کیونکہ بارڈر کے اوپر یہ ہمارے جاباز سینک اپنے جان قربان کر کے آپ کو سلامت رکھے ہوئے ہیں دوستو یہ جتنے سینک بارڈر کے اوپر ہمارے دیش کے لیے لڑ مر رہے ہیں یہ کس لیے لڑ مر رہے ہیں ان سب کا سپنا ایک ایسا بھارت ہونا چاہیے جس میں سب کو اچھی پڑھنے کی سفیدہ ملے جس میں اچھے اسپتال ہوں جس میں سب کو اچھا علاج ملے جس میں ہر کسان کو اپنی فصلوں کا محافظہ ملے جس کو اپنی فصلوں کے پورے دم ملے اچھی سڑکے ہوں اچھے اسپتال ہوں بجلیوں پانیوں ایسے بھارت کا سپنا ہر شہید دیکھتا ہے آج سے ستر سال پہلے جب ہمارا بھارت آجاد ہوا تھا ہمارے بھارت کی آجادی کے لڑائی میں جن لوگوں نے شہادت دی تھی چاہے وہ چندر شکھا رازاد ہو بھگت سنگ ہو اشفا کلہ کھان ہو جن لوگوں نے شہادت دی تھی سب نے ایسے بھارت کا سپنا دیکھا کہ آزاد ہونے کے بعد ہر کسان خوش ہوگا ہر مزدور خوش ہوگا ہمارا دیش آگے بڑھے گا دنیا کا نمبر ون دیش بنے گا اچھے اسپتال ہوں گے اچھے سکول ہوں گے لیکن آج ستر سال کے بعد ان کا سپنا دھورا ہے دوستو آج جب ہم دھانجلی سبا میں اکٹے ہوئے ہیں ان اکتالیس شہیدوں کی یاد میں آج ہم سب لوگوں کو قسم کھانی چاہیے چاہے کسی پارٹی کی سرکار ہو چاہے کسی پارٹی کا آدمی ہو ہم سارے جنے مل کے پارٹی باجی سے اوپر اٹھ کے جات پات سے اوپر اٹھ کے دھرم سے اوپر اٹھ کے ایک دیش بن کے اس دیش کو دنیا کا نمبر ون دیش بنائیں گے دوستو اگر ہم سارے جنے ایسا شبت لیتے ہیں تب ان شہیدوں کو اصلی شردھانجنی ملے گی اور تیسری بات جب ایک بارڈر کے اوپر سینک شہید ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمانوں کے لیے شہید ہو رہا ہوں میں ہندووں کے لیے شہید ہو رہا ہوں میں جاتوں کے لیے شہید ہو رہا ہوں میں بنیوں کی سرکشہ کے لیے شہید ہو رہا ہوں جب ایک ہمارا سینک بارڈر پہ شہید ہوتا ہے وہ سارے جات کے لوگوں کے لیے وہ بنیوں کی سرکشہ کے لیے بھی جاتوں کی سرکشہ کے لیے بھی سینیوں کی سرکشہ کے لیے بھی پندتوں کی سرکشہ کے لیے بھی ہندووں کی سرکشہ کے لیے بھی مسلمانوں کی سرکشہ کے لیے بھی سب کی سرکشہ کے لیے اپنی جان دیتا ہے دوستو وہ کسی ایک دھرم اور کسی ایک جات کے لوگوں کے لیے جان نہیں دیتا اور ہم لوگ ہم لوگ اپنی پوری دن پہ دن کی جندگی میں اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجے رہتے ہیں ہم اپنی جات اور دھرم سے اوپر ہی نہیں اٹھتے ہم روج جات اور دھرم کی بات کے اندر یہ میری جات کا وہ جات کا یہ مسلمان یہ ہندو اگر ہم اسی طرح سے اپنے دیش کے اندر بٹے رہے یہی پاکستان چاہتا ہے پاکستان چاہتا ہے کہ ہم سارے لوگ بٹے رہے ہیں جس دن ہم لوگ ایک ہو گئے جس دن ہم لوگ ہندوستانی ہو گئے جس دن ہم لوگ بھارتی ہو گئے اس دیش کو بھائی صاحب دنیا کا نمبر ون دیش بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا آج میں آپ سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے من سے یہ جاتی اور دھرم کا جہر نکال دو ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں یو جاٹ ہے جی یو جاٹ کا جاٹ میں تو جاٹوں میں جاٹنے دوں گا میں نون جاٹوں میں بنیانے دوں گا کرتے ہیں کی نہیں کرتے غلط ہے یہ جو بھی اچھا کینڈیڈیٹ ہے جو بھی اچھی پارٹی ہے اس کو ووٹ دو جاتی اور دھرم کے نام پہ ووٹ مت دو اگر آپ ایسا کروگے تب ان اکتالیس شہیدوں کو اصلی سممان ملے گا ان کی آتما کو سنتشتی ملے گی دوستو دوستو آج اس بہت ہی ایموشنل سمیں میں ہم سب لوگوں کو اس دیش کے لیے مر مٹنے کے لیے اپنے اپنے طریقے سے ہم اپنی اپنی جندگی میں سب دیش کے لیے کچھ کر سکتے ہیں جو دکان چلاتا ہے اگر ایمانداری سے اپنے گراہکوں کو سمان دے یہ دیش کے لیے سب سے اچھی بات ہے کوئی ڈاکٹر ہے اگر وہ گریب مریج آجائے اس سے پیسے نہ لے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی جات کا ہو اگر ڈاکٹر گریبوں کی سیوہ کرنے لگے بینہ پیسے کے علاج کرنے لگے یہ دیش کی سیوہ ہے ہمارا دھرم بھی یہی سکھاتا ہے گریبوں کی سیوہ کرنا سارے دھرم یہی سکھاتے ہیں چاہے کوئی بھی دھرم ہو وہ ایک ہی بات سکھاتا ہے جھوٹ مت بولو گریبوں کی سیوہ کرو نسوارت بھاؤ سے جندگی جیو اور اسی میں دیش کی سیوہ ہے دوستو تو آج آپ سب لوگ اتنی بھاری سنکھیا میں ہی آئے ہیں میں تو آپ لوگوں کے بچے کے سمان ہو جی میری عمر بھی بہت چھوٹی ہے انوبہ بھی بہت چھوٹا ہے لیکن آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے یہی ونتی ہے جب سے یہ گھٹنا گھٹی ہے دل بہت رو رہا ہے آپ لوگوں کا دل بھی رو رہا ہے لیکن اس کو ایک موقع سمجھ کے ہم لوگوں کو آج یہاں سے نکلنا چاہیے کہ ہم اپنے اپنے جیون کے اندر بھارت کو آگے بڑھانے کی جس طرح سے بھی ہو سکے گا کوشش کریں گے بھگوان سے میں پرارتھنا کرتا ہوں کہ ان سبھی اکتالیس شہیدوں کو اپنے چرنوں میں ستھان دے ان کی آتما کو شانتی ملے اور ان کے پریوار جنوں کو بھگوان اس کٹھن گھڑی کا مقابلہ کرنے کی شکتی دے اوم شانتی شانتی